دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا اسپورٹس پرسن دوہزار چوبیس آن لائن فارم فیلپ کے بارے میں تو دوستو ایس بی آئی میں اسپورٹس پرسن ہے آپ تو آپ کے لیے یہاں پر ویکنسیز نکلی ہے جو کی دوہیار چوبیس کا ہے تو اس میں آپ اپنا آن لائن آبیدن کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کون کون سے گیم کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں کتنی بیکنسیز ہے اور یہاں پر ایچ کیا ہونا چاہیے اس کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو فارم بھر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا تو نمسکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے sbi.co.in کی یہ سائٹ پر آنا ہے یہاں سے آپ کا فارم فیلپ ہوگا تو دوستو آپ کو اس کی لنک ویڈیو کی نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا ڈاریکٹ آپ لنک کے دوارا اس پورٹل پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکروٹمنٹ اوپ اسپورٹس پرشن فور دوہیار چوبیس پچیس یہاں پر اپلائے اون لائن جو کی چوبیس ساتھ چوبیس سے شٹارٹ ہے آپ اسے چوبیس ساتھ چوبیس تک اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو فارم بننے سے پہلے ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ انگلیس اس پر کلک کر کے آپ کو اس کا جو نوٹیپکیشن ہے اچھے سے پڑھ لینا ہے تو چلی میں آپ کو پہلے نوٹیپکیشن بتاتا ہوں پھر فارم فیل کر کے دکھاتا ہوں sbi state bank کی طرف سے officially نوٹیپکیشن ہے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کس کس کھیل کے لیے یہاں پر فارم بھرے جا رہے ہیں یہاں پر آرٹسپورٹس کے لیے یہاں پر فارم بھرے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر باسکیٹ وال اور یہاں پر کرکیٹ فوڈ وال ہاکی بولی وال اور کبڑڈی اور یہاں پر ٹیول ٹینیس اور یہاں پر بیڈمنٹن تو یہاں پر ان آرٹ گیم کے لیے یہاں پر فارم بھرے جا رہے ہیں یہاں پر کتنی بیکنسیز ہے تو دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اس سے ریلیٹیڈ نوٹیپکیشن مل سکے ویڈیو کی یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر پوشٹ بیکنسی ایجوکیشنل کوالیفکیشن سپورٹس کوالیفکیشن ایج کرائٹیریا تو یہاں پر جو آپ کی نیم آب دا پوشٹ ہے آفیسر سپورٹس پرسن کی ہے آفیسر پوشٹ اور یہاں پر کلیریکل سپورٹس پرسن کی ہے یہاں پر بیکنسیز کی بات کریں تو آفیسر پوشٹ کی سترہ ہے اور کلیریکل کی اکاون ہے یہاں پر گریڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جونئر منیجمنٹ گریڈ اسکیل ون اور یہاں پر کلیریکل گریڈ تو یہاں پر دوستو اس کی ایجوکیشنل کالیفیکیشن یہاں پر گریجویشن ان این ایڈ ڈسیپلین آپ کو کوئی بھی گریجویشن پاس ہونا جروری ہے یہاں پر اسپورٹ سے کالیفیکیشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نے یہاں پر ریپریزنٹیڈ دا کنٹری ان دا انٹرنیشنل گیم سے دورنگ لاشٹ 3 ایئر کے اندر ہونا چاہیے یہاں پر آپ کی منیمم ایج 21 سال اور میکزیمم 30 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر دوستو آپ کو یہاں پر اگر ایج اپر ایج لیمٹ ہے تو یہاں پر آپ کو 5 ایئر کا ایج الیکشن مل جائے گا ایج سی ایش ٹی اور یہاں پر ان کیٹیگری کو تو یہاں پر دوستو اسکیل اوپ پے یہاں پر آفیسر پوسٹ اور کلیریکل اسٹاب اسکی جو سیلری کی بات کریں تو یہاں پر بیسک پے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دھوتی ساندار سیلری ہے یہاں پر دوستو لسٹ اوب دہ سپورٹس یہاں پر آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اسپورٹس کی جو فی سے یہاں پر جنرل کینڈیڈیٹ اور 오بی سی جنرل کے لیے ایڈا بلوی ایس کے لیے یہاں پر سات سو پچاس روپے پیمنٹ لگ رہی ہے اور یہاں پر دوستو scht ان کے لیے یہاں پر no fee نہیں لگ رہی ہے فارم بننا فری ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو یہ سارا جو notification ہے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اگر آپ eligible ہے تو فارم apply کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو فارم بھر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو apply online اس والے option پر آپ کو click کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو last date for registration 14-2024 سے آپ کو پہلے apply کر دینا ہے یہاں پر دوستو اگر آپ نے registration کر لیا ہے تو یہاں پر login already registered اس پر login کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ پہلی بار بھر رہے ہیں تو یہاں پر click for new registration اس والے option پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر continue کریں گے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک live demo form fill کر کے دکھا رہا ہوں تو جس میں جو بھی details ڈال رہا ہوں وہ sample کے طور پر demo details ہے تو یہاں پر آپ کو first name یہاں پر آپ کا جو بھی first name ہے اس پرکار سے اپنا first name ڈالیں گے یہاں پر دوبارہ سے first name ڈالیں گے اور یہاں پر آپ کو middle name ہے تو ان دونوں box میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو last name ڈال دینا ہے ان دونوں box میں یہاں پر دوستو mother's full name ڈالیں گے اس box میں یہاں پر mobile number ڈالیں گے confirm mobile number ڈالیں گے یہاں پر اپنی valid email id ڈالیں گے اور یہ capture code کو اس box میں fill کریں گے اور registered اس پر click کریں گے تو یہاں پر ok کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کے mobile number اور email id پر ایک verification code جائے گا تو یہاں پر اپنا enter otp ڈالیں گے mobile پر تو یہاں پر دوستو وہ otp اس box میں ڈالیں گے اور submit کریں گے دوستو یہاں پر پھر آپ کو continue والے option پر click کر دینا ہے تو یہاں پر جو آپ کا registration number اور password یہاں پر آپ کو note کر لینا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا دھیان سے میں step by step بتا رہا ہوں اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو please ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو subscribe کر لی جیے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اس related ویڈیو کی notification مل سکے تو یہاں پر post apply تو یہاں پر select post to apply تو یہاں پر دوستو آپ clerical کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں یا پھر officer post کے لیے تو یہ اپنے coding آپ کو select کر لینا ہے پھر یہاں پر جو educational qualification مانگی ہے تو یہاں پر clerical کے لیے یہاں پر post qualification یہاں پر post qualification experience یہ دیا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو اگر آپ officer پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر educational graduation اور یہاں پر یہ ہونا چاہیے تو یہاں پر جس post کے لیے بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر select کر لیں گے اس پرکار سے پھر یہاں پر آپ کا grade تو grade یہاں پر رہنے آ جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر category آپ general OBC, SC, ST, EWS جو بھی آپ کی category ہے select کریں گے تو یہاں پر جیسے general سے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی fees 750 روپے fees دکھا رہا ہے fees لگے گی یہاں پر جیسے آپ SC, ST, OBC کرتے ہیں تو یہاں پر fees nil ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو general آپ کی اپنی جو بھی category ہے وہ select کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو save and next کریں گے یہاں پر دوستو اگلی step آتی ہے یہاں پر RU physical handicap میں اگر physical handicap میں آتے ہیں تو یہاں پر yes کریں گے اور اپنی disability کا پرکار یہاں سے select کر لیں گے نہیں آتے ہیں تو آپ کو nopatic کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر religion to which you are belong آپ اپنا religion select کریں گے اور یہاں پر آپ male candidate ہے یا female candidate select کریں گے یہاں سے آپ کو اپنی جو بھی date of birth ہے اپنی date of birth select کر لینا ہے یہاں پر آپ marital status married ہے یا unmarried وہ select کریں گے یہاں پر applicant first name ڈال دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر applicant second name ہو تو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں applicant last name ڈال دینا ہے یہاں پر fathers first name ڈالیں گے یہاں پر fathers middle name یہاں پر fathers last name تو یہ ہے تو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں آتا ہے correspondence address تو یہاں پر دوستو address line 1 address line 2 اور 3 میں اپنا full address ڈال دیں گے یہاں پر دوستو آپ کی جو بھی district ہے اپنی district کا نام اس طریقے سے type کریں گے یہاں پر اپنا state select کر لینا ہے جو بھی آپ کا state ہے وہ اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہے آپ کا pin code آپ کے area کا pin code ڈال دینا ہے اور یہاں پر دوستو same as correspondence address آپ کا دونوں address same ہے تو اس ڈبے پر آپ کو yes کر دینا ہے آپ کا same نہیں ہے تو no particular آپ یہاں پر اپنا الگ بھی address دے سکتے ہیں اس کے بعد میں address for ght invoicing یہاں پر کوئی بھی ایک address ght چاہتے ہیں وہ یہاں پر select کر لیں اس کے بعد میں save and next کریں یہاں پر آپ کس game کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس میں کس game کا certificate ہے آپ کس level پر ہے تو یہاں پر basketball cricket football hockey bad mental kabaddy جیسے cricket کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ select کریں اس کے بعد میں educational لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہے آپ name of the college university کا نام ڈال دیں گے اس box میں یہاں پر date of passing جو بھی date of passing ہے graduation کی وہ یہاں سے select کریں گے یہاں پر آپ کا کتنا percentage ملا ہے وہ یہاں پر percentage ڈال دیں گے اس طریقے سے یہاں پر کون سی class پاس ہوئے ہیں وہ یہاں پر select کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آتا ہے sntl sports qualification as on 1424 تک یہاں پر دوستو آپ نے select کیا ہے وہ یہاں پر sports qualification آپ نے کس level ہے game تو یہاں پر i am eligible to apply first clerical i have یہاں پر دوستو state in national level پر کھلا ہے یا پھر یا پر district کھلیں گے اس طریقے سے یہاں پر دوستو sports representation آپ نے کس level پر اپنا game ہے وہ کھلا ہے تو یہاں پر world cup تھا یا پھر championship یا game یا پھر senior sien championship یا junior sien جو بھی تھا یہاں پر national level پر یا state level پر جو بھی آپ کے پاس میں ہے وہ یہاں پر اس list میں سے select کر لیں گے اس کے بعد میں دوستو اس طریقے سے یہاں پر آتا ہے وہ نے medal ایٹ تو یہاں پر آپ کا international event تھا یا national event یا state event جو بھی تھا وہ یہاں پر select کر لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہے دوستو please select highest achievement in medal category آپ کا highest gold medal تھا یا پھر silver یا پھر bronze medal یا پھر no medal تو وہ یہاں پر select کر لیں گے یہاں پر دوستو پھر آپ participate international state level game تو یہاں پر کیا تھا first year second year third year تو وہ یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد میں award یہاں پر دوستو آپ کا جو award ہے وہ یہاں پر کس بیس پہ ملا تھا آپ کا یہاں پر award conferred by state government تھا یا پھر district autonomous یا کس بیس پہ آپ کو award دیا گیا ہے وہ یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد میں please submit تو آپ کو no tip کر دینا ہے یہاں پر دوستو اس کے بعد میں undertaking i am active sports person and fit یہاں پر part اس پر tick کر دیں گے اور یہاں پر دوستو آتا ہے تو یہاں پر دوستو ان پر آپ ٹک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس کی جانکاری کہاں ملی ہے نیوز پیپر یا سوسل میڈیا یا پھر جو پورٹل تو یہاں پر اس پر tick کر دیں گے جو بھی جہاں سے پر پر اس کا نام یہاں پر کون سے ملا ہے وہ یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اس طریقے سے اپنا فوٹو گراب آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل ایمیج بتا رہا ہوں آپ کو اپلوڈ کر سیمپل کے طور پر تو یہاں پر آپ سائج میں بنا لینا ہے اس کے بعد اپلوڈ ہوں گے یہاں پر سیگنیچر اپلوڈ کر دینا ہے جس کا سائج بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ریزوم اپنا جو ریزوم ہوتا ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آئیڈ پروپ یہاں پر دوستو کوئی بھی آپ آدھر کارڈ بوٹر آئیڈ پین آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو اپلوڈ سرٹیفیکٹ ریلیٹیڈ ہائییش لیول اچیبمنٹ جو آپ کا سپورٹس کا گیم کا پرمان پتر ہوتا ہے آپ نے جو اچیبمنٹ کیا ہے اس کا سرٹیفیکٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ سرٹیفیکٹ ریلیویٹ کوئی ہو تو یہاں پر دوستو اپلوڈ 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 پر یہ دینا پڑے گا تو یہاں پر دوستو آپ کے پاس میں اپلوڈ 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 دیوڈ دوستو جو بھی دوستو آپ آپ کو اپلیکیبل ہے جس پر اسٹال لگا ہے وہ دینا جروری ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس میں یہ نہیں ہے تو آپ اسے ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر جیسے ہی چوائز فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپلوڈ اس پر کلک کریں گے تو ایک ایک کر کے اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے دوستو پھر یہاں پر آپ کو اپلیکیسن پریویو تو یہاں پر آپ نے جو بھی ڈیٹیلز بھری ہے سبی ڈیٹیلز کو ایک بار اچھے سے چیک کر لینا ہے یہاں پر آپ کی فوٹو کے نیچے اس پر ٹک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو نیچے کی سائیڈ میں آپ کو جانا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو آپ کو کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر یہاں پر بھی آپ کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو فائنل سمیٹ اس والے اپسن پر جا کر آپ کو فائنل اپنے اپلیکیشن فارم کو سممیٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ جیسے ہی اگر آپ کے فارم کی پیمنٹ ہوتی ہے تو فائنلی پیمنٹ کر دینا ہے تو آپ کا فارم سممیٹ ہو جائے گا فائنلی دوستو اگر آپ ایسی ایشٹی کینڈیڈیٹ ہے تو آپ کے لیے فارم بننے کا چارج نہیں ہے فارم فری ہے تو دوستو یہاں پر آپ اس طریقے سے ایس بی آئی کے انترگت یہاں پر سپورٹس پرسن ہے تو اپنا اونلائن فارم گھر بیٹھے آسانی سے بھر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اس ریلیٹیڈ ویڈیو کی نوٹیپکیشن سمیں سمیں پر مل سکے تھینکیو دوستو دھنیواد